ویرز آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پرنس حیرے کی ایک لکھی گئی کتاب سپیر کو جو حال ہی میں بہت مشہور ہوئی ہے اور کچھ ہی دنوں میں بیسٹ سیلنگ کتاب بن گئی ہے دنیا بر میں خریدی اور پڑی جانے لگی ہے یہ کتاب 10 جینوری 2023 میں پبلش ہوئی اور اس کا پبلشر پینگون رینڈم ہاؤس ہے اس کا یونرہ ہے ممور یعنی یہ آٹو بائیو گرافیکل بک ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ ہے کونٹمپریری اور یہ کتاب جے آر مہرنجر کے ذریعے گوست ریٹن ہے اس کتاب میں پرنس حیری یعنی ڈیوک آف سسکس نے اپنی زندگی کی جدوجہد کو بیان کیا انہوں نے رویل فیملی سے الادگی اور بریٹن کو چھوڑنے کی وجوہات بیان کی کہ آخر انہیں یہ فیصلہ کیوں لینا پڑا پرنس حیری نے رویل فیملی کی رسٹرکشنز پریس حریسمنٹ کے اثرات اور اپنے باپ اور بائی کے ساتھ اپنے تعلقات بتائے اس کتاب کی ٹون حقیقت سے متعلق اور انفارمل ہے کتاب کا نام سپیر پرنس حیری کی رویل فیملی میں پوزیشن کو بتاتا ہے کہ وہ سپیر تھا جبکہ اس کا بڑا بائی پرنس ویلیم ہیر کا رول پلے کرتا ہے فرس چپٹر میں پرنس حیری بتاتے ہیں کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اسی دن ان کے فادر پرنس چارلز نے ان کی مدر ڈیانا سے کہا ہیری مزید بتاتے ہیں کہ تب یہ افواہیں بھی پھیلی کہ میرے ریل فادر پرنس چارلز نہیں ہیں بلکہ ڈیانا کے فارمر لور میجر جیمز ہیوٹ ہے اور پرنس چارلز اس بارے میں ہیری کا مزاق بھی اڑاتے بنیادی طور پر تین حصوں میں پرنس حیری نے اپنے زندگی کے بارے میں بتایا پارٹ ون جو 1997 سے 2006 کے درمیان کے حالات اور واقعات کے بارے میں ہے 31 آگست 1997 کو پرنس حیری کو پتا چلا کہ ان کی مدر ڈیانا کی ڈیانا کی ڈیانا پرنسیز آف ویلز پارس میں ایک ٹینل سے گزرتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں مر گئیں اور اسی حادثے میں ان کا بائی فرنڈ دودی فید اور ان کا ڈائیور بھی مر گیا حیری کی عمر اس وقت بارہ سال تھی اور وہ اپنی ماں کی موت کا یقین نہیں کر پایا حیری نے مزید بتایا کہ کس طرح فیونرل میں وہ اور ان کا بڑا بھائی پرنس ویلیم دونوں کوفن کے پیچھے چل رہے تھے پرنس حیری کو لگا کہ اس کی ماں زندہ ہے شاید پریس اور میڈیا کی وجہ سے کہیں چھپا دی گئی ہے بعد میں حیری بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیریس ٹریپ پر اسی سیم ٹینل سے سیم سپیڈ کے ساتھ کار گزاری جس پیڈ پر ڈیانا کی کار تھی سکسٹی مایلز پار آور لیکن حیری کہتے ہیں اس واقعے نے بھی انہیں مزید دکھ دیا پھر پرنس حیری لڈگرف سکول اور ایٹن چلے گئے جہاں انہوں نے تعلیمی جدوجہد کی پرنس حیری کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ڈرگز لینا شروع کر دی میری جونا اور کوکین استعمال کی لیکن ان چیزوں نے بھی انہیں زیادہ فن اور مزہ نہیں دیا پرنس حیری مزید بتاتے ہیں کہ سترہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ورجانیٹی لوز کی ایک بوڑی عورت کے ساتھ ایک بیزی بب کے پیچھے فیلڈ میں پرنس حیری کہتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے پارٹی میں اپنے بھائی ویلیم کے کہنے پر نازی کوسٹیوم پہن لیا لیکن بعد میں ان کی یہ تصویر وائرل کر دی گئی تاکہ وہ پبلک کی نفرت اور حکارت کی وجہ بنے اپریل 2005 میں پرنس چارلز نے اپنے دونوں بیٹوں کی خواہش کے خلاف کیمیلا سے شادی کر لی پارٹ 2 2007 سے 2015 کے درمیان کے عرصے کے بارے میں ہے کہ جب پرنس حیری نے اپنے ماں ڈیانہ کی موت کی انکوائری دوبارہ شروع کی کیونکہ حیری کا خیال تھا کہ یہ پاپرازی کی وجہ سے ہوا وہی اس گریش کا وجہ بنے تھے پاپرازی وہ لوگ جو رویل فیملی کی فوٹو کلکس کرتے تھے یعنی رویل فیملی کے فٹوگرافرز لیکن پیلس نے حیری کو یہ مشورہ دیا کہ وہ یہ انکوائری نہ کرے پھر پرنس حیری کی عراق میں ڈیپلائیمنٹ کینسل کر دی گئی تاکہ ان کی حفاظت اور سیفٹی میں کسی طرح کا خلل نہ آئے اور اس کی بجائے پرنس حیری نے افغانستان میں ائر سپیس کنٹرولر کا رول پلے کیا لیکن جب آسٹریلین جرنلس نے پرنس حیری کی لوکیشن رویل کی تو پرنس حیری کو سپیشل فورسز سے نکال دیا گیا ہیلیکوپٹر پائلٹ کی ٹریننگ کے بعد ان کا دوبارہ افغانستان میں توینات ہو گیا پرنس حیری بتاتے ہیں کہ اس دورے کے دوران انہوں نے پچیس طالبان کو مار ڈالا لیکن انہیں اس کے لیے کوئی افسوس یا شرمندگی نہیں ہے کیونکہ وہ ایسے ہی تھے جیسے شترنج کے مہرے پھر حیری بتاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ڈپریشن اور انزائٹی کے فیس سے گزرتے ہیں جب ان کے ایک ویڈیو وائرل کر دی جاتی ہے جس میں وہ ریسیزم کی مضمت کرتے ہیں پھر ان کی کار کے نیٹے سے ایک ٹریکنگ ڈیوائس کا ملنا اور پھر ایک بار ان کی نیکڈ ویچر کا اپلوڈ کر دینا اپریل 2011 میں پرنس ویلم کیٹ میڈلٹن سے شادی کر لیتا ہے اور ان کے ہاں ایک بیٹا جارج اور ایک بیٹی شارلٹ پیدا ہوتی ہے پھر پارٹ 3 2016 سے 2021 تک کے واقعات کو بیان کرتا ہے پرنس حیری کو ایک امریکن ایکٹریس میگن مارکل سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ میگن سے شادی کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اخباروں کی کہانیاں میگن پر ہی مرکوز تھیں اور ریپورٹرز مسلسل میگن کو حراسہ کرتے ہیں جب پرنس حیری نے اپنے فادر پرنس چارلز سے اس بارے میں بات کی تو پرنس چارلز نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ حد سے زیادہ رد عمل ظاہر کر رہا ہے یعنی آور ریاکٹ کر رہا ہے لیکن کوین پرنس حیری کو میگن سے شادی کرنے کی اجازت دے دیتی ہے اور شادی کی تاریخ مائے 2018 مقرر کی جاتی ہے پھر بھی میگن، کیٹ، پرنس ویلیم اور پرنس حیری کے درمیان ٹنشن اور تناؤں روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور شادی سے چار دن پہلے کیٹ میگن کو اس بات پر پریشان کرتی ہے کہ شارلٹ کا برائیڈز میں ڈریس دوبارہ سے بننا چاہیے پھر میگن کی پریشانی اس خبر سے اور بھی بڑھ گئی کہ اس کے والد پیسوں کے لیے پاپرازی سے ملے ہوئے ہیں پھر پرنس حیری اور میگن کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد میگن پریگنٹ ہوتی ہے لیکن برطانوی اخبارات میں یہ خبریں چھپتی ہیں کہ میگن نے اپنی شادی پر اشتیال انگیز دیمانز کی ہیں اور کیٹ کو رولا دیا ہے ڈیلی میل والوں نے میگن کا پرائیوٹ لیٹر چھاپ دیا جو اس نے اپنے فادر کو لکھا تھا جب پرنس حیری نے اخبار پر مقدمہ کرنا چاہا تو ان کے فادر اور بائی نے اس بار بھی انہیں روک دیا دیکھا تو میگن نے بتایا کہ وہ اب زندہ نہیں رہنا چاہتی پھر پرنس حیری اور پرنس ویلیم کا سامنا ہوا پرنس ویلیم نے کہا کہ میگن بہت ہی بتمیز اور رود ہے وہ دونوں بحث کرنے لگے پرنس ویلیم نے حیری کو کالر سے پکڑ لیا اور انہیں زور سے فرش پر مارا پھر میگن نے ایک بیبی بائی کو جن دیا تو بی بی سی ریڈیو پریزنٹرز نے ایک چمپنزی کی تصویر پوسٹ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ رویل بیبی کی تصویر ہے اب کی بار بھی جب پرنس حیری نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان اخبارات کے خلاف مقدمہ کریں گے تو پرنس چارلز اور پرنس ویلیم نے انہیں منع کر دیا کہ اس سے رویل فیملی کو نقصان پہنچ سکتا ہے پھر پرنس حیری نے اپنے والد پرنس چارلز کو بتایا کہ وہ اور میگن پریس ہرائسمنٹ سے بچنے کے لیے چھے ماہ کے لیے ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں انہیں ایک میٹنگ میں بولایا گیا اور کہا گیا کہ پرنس حیری اور میگن اب رویل ڈیوٹیز سر انجام نہیں دیں گے اور اگر وہ بریٹن چھوڑ کے جاتے ہیں تو انہیں کسی طرح کی پروٹیکشن نہیں دی جائے گی لہٰذا پرنس حیری اور میگن پہلے کینیڈا اور پھر یو ایس چلے گئے رویل فنڈنگ کے ساتھ ساتھ ان کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی بیٹی کو جنم دینے سے پہلے میگن کا ایک بار مسکاریج بھی ہوا پھر ایپی لوگ میں پرنس حیری بتاتے ہیں کہ انہیں پتا چلا کہ کوین ایلیزابت شدید بیمار ہے اور لنڈن چلی گئی ہے سفر میں حیری کو پتا چلتا ہے کہ کوین کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے فادر پرنس چارلز اب بادشاہ ہے پرنس حیری اور اس کا بائی پرنس ویلیم کوین کی آخری رسومات میں کافن کے پیچھے آئے لیکن بے مشکل ہی کچھ بولے اور اگلے دن پرنس حیری کیلیفورنیا چلے گئے ویرز اسی کے ساتھ یہ ویڈیو انڈ ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی thank you so much for watching